بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مدین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچ سکیں وہ آپ تک پہنچ سکیں کے الیکٹرک شہر قائد کو بجلی فراہم کرنے والا ادارہ اس بی لاغ میں ہم کے الیکٹرک کی بات کریں گے کے الیکٹرک جو ہے وہ ایک بہت مضموم منصوبے پر کام کر رہا ہے یہ منصوبہ بہت برا ہے اور اس منصوبے سے کہ الیکٹرک جو ہے وہ اپنی برائیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم اس منصوبے پر اس وی لاغ میں بات کرنے جا رہے ہیں کراچی روشنیوں کا شہر وہ شہر جہاں ہم نے اپنے بچپن گزارا وہ شہر جہاں ہم نے یہ بجلی کے فراہمی کے مسائل اپنے بچپن میں کم از کم نہیں دیکھے پھر جب ہم بڑے ہوئے تو ہم نے یہ مسائل کسی حد تک دیکھے لیکن اب یہ مسائل انتہائی برے ہو چکے ہیں کراچی اس مسئلے میں اس وقت ایسے دھنس چکا ہے جیسے دلدل میں دھنس گیا ہو کے الیکٹرک شہر قائد کے لوگوں کا مسئلہ حل نہیں کر پا رہی کے الیکٹرک اس وقت کراچی کے لوگوں کو بجلی فراہم کرنے میں بلا تاتل بجلی فراہم کرنے میں زیرو ہے کے الیکٹرک جو لوگوں کی شکایات ہوتی ہیں ان کو پروپرلی ریسپانڈ کرنے میں زیرو ہے ان کو ریزولف کرنے میں زیرو ہے کے الیکٹرک جو فالس آتے ہیں ان فالس کو ایڈریس کرنے میں فکس کرنے میں کے الیکٹرک زیرو ہے لوگوں کو بجلی فراہم کی جائے سیفٹی کے ساتھ اور ہم نے گزرشتہ دنوں میں دیکھا ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں کے الیکٹرک کی غفلت کے نتیجے میں شہری جان سے گئے ہیں بچوں کے بازو کٹے ہیں کیا کچھ نہیں ہوا تو یہ چیز جو ہے ایسے واقعات نہ ہوں کے الیکٹرک اس میں بھی زیرو ہے وہ اوور بلنگ کے مسائل بھی ہیں ان کو حل کرنے میں بھی زیرو ہے تو کی الیکٹرک ایک بیگ زیرو ہے کراچی کے لیے اور اس بیگ زیرو نے اب عوام کے پیسے کو مزید غلط استعمال کرتے ہوئے ایک منصوبہ شروع کیا ہے آپ نے دیکھا کی الیکٹرک پر اس وقت سب سے زیادہ تنقید سوشل میڈیا پر ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کی الیکٹرک نے میڈیا کو اپنی مٹھی میں کیا ہوا ہے آپ دیکھیں نیوز چینلز پر کی الیکٹرک کے اشتہارات چلتے ہیں دھڑلے سے چلتے ہیں انہوں چھوٹ چلتے ہیں اینٹرٹینمنٹ چینل پر تو خاص طور پر کی الیکٹرک کے اشتہارات چلتے ہیں اور کی الیکٹرک نے انہیں اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے ڈیجیٹل پر بھی کی الیکٹرک اپنے بڑی تعداد میں اشتہارات چلاتا ہے یعنی گوگل کے جو آئڈز ہیں کی الیکٹرک ان پر پیسہ لگا تھا اپنے اشتہارات چلاتا ہے لیکن اس کے علاوہ رائے امہ ہمبار کرنے کا گزشتہ کچھ عرصے میں نیوز چینل سے زیادہ نیوز میڈیم سے زیادہ بھرپور میڈیا بن کر اُبھرا ہے یوٹیوب اور کے الیکٹرک نے اب منصوبہ یہ بنایا کہ وہ کچھ یوٹیوبرز کو اپنی جیب میں ڈالیں گے اور انہیں اپنی جیب میں ڈال کر اپنی ایمیج بیلڈنگ کریں گے منصوبہ یہ ہے کہ کے الیکٹرک اپنے سی ای او کے اپنے ترجمان کے اپنے چند چار پانچ بڑے افسران کے انٹرویوز کروائے گا اور یہ انٹرویوز جو ہیں بڑے یوٹیوب چینلز پر ہوں گے اور ان انٹرویوز کے ذریعے جیسے فرض کر لیجئے کہ ایک بہت بڑا یوٹیوپر نیوز چینل ہے تو اس کے ذریعے کے الیکٹرک کے بڑوں کا انٹرویو ہوگا کسی بڑے یوٹیوبر کے ذریعے کے الیکٹرک کے بڑوں کا انٹرویو ہوگا اور اس انٹرویو کے نتیجے میں کام کیا کیا جائے گا کہ کے الیکٹرک کے بڑی کو فرض کر لیجیے سی ای او کو انٹرویو کے لیے بٹھایا گیا اور بٹھا کر ان سے بات چیت کی گئی اب یہ انٹرویو جو ہے آپ ابو جی والا انٹرویو ہلکے پھل کے سوالات بڑی لوز بالز دے کر انٹرویو یعنی کے الیکٹرک کے پلانز کیا ہیں آنے والے دنوں کی بات کی جائے کے الیکٹرک سارفین کے لیے کیا منصوبے رکھتا ہے کے الیکٹرک اپنی سوشل رسپانسیبیلٹی کیسے پوری کرتا ہے کے الیکٹرک کتنا بڑا ادارہ ہے کے الیکٹرک کیا کر رہا ہے کچھ موقع ہوگا کہ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں تو وہ بتائیں گے جی ہمارا 24x7 کال سینٹر ہے ہم بات کرتے ہیں ہم تو سوشل میڈیا پر بھی رسپانڈ کرتے ہیں جب ہمیں کوئی ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ کہتا ہے اپنا مسئلہ بتاتا ہے تو ہم کہتے ہیں رسپانڈڈ ان ڈی ایم پلیز ڈی ایم اس یور اکاؤنڈ نمبر اور ہم ان کو پرسنلی جواب دے دیتے ہیں یہ کے الیکٹرک ان انٹرویوز میں کرے گی سی ای او صاحب آئیں گے آگر بتائیں گے ہم نے اب تک کیا کیا ہے کتنے پیسے لگائے ہیں کتنے پیسے لگانے جا رہے ہیں اور کے الیکٹرک کے فیوچر پلانز کیا ہیں کے الیکٹرک کتنا بڑا ہے اس طرح کا انٹرویو یعنی اس انٹرویو میں اگر آپ کو لگے گا کسی جگہ سخت سوالات ہیں تو وہ سخت سوالات گنتی کے ایک دو پلانٹڈ اور فکسٹ سوالات ہوں گے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مجھ سے اس کام کے لیے کیا یہ گیا ہے کہ کچھ نیوز سے وابستہ لوگوں کو ہائر کیا گیا اور ان کو ہائرگر کی ذمہ داری دی گئی کہ آپ کچھ ایسے یوٹیوبرز کو جو لوگ سکرین پر بھی آتے ہیں مین اسٹریم میڈیا میں بھی نیوز کا کام کر رہے ہیں انکرز ہیں ان کو بات کیجئے ان کو اپروچ کیجئے اور ان سے کہیے کہ کھے الیکٹرک کے سی ای او کھے الیکٹرک کے ترجمان انٹرویو دینا چاہیں گے اس انٹرویو کے لیے کھے الیکٹرک پی کرنے جا رہا ہے انہیں لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ روپے کے درمیان ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ویوز کو دیکھتے ہوئے پاپیولیریٹی کو گیج کرتے ہوئے کہ الیکٹرک انٹرویو کے پیسے دے گا انٹرویو کے پیسے دیے جائیں گے انٹرویو کیا جائے گا یہ انٹرویو آن لائن بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے سی ای او صاحب تشریف پیلا سکتے ہیں جو انٹرویوئر ہے یوٹیوبر ہے وہ خود بھی کراچی جا سکتا ہے اور یہ انٹرویو ہو جائے گا اور انٹرویو میں کئے الیکٹرک کی ایمیج بلڈنگ کی جائے گی مجھے انڈریکٹلی کسی طرف سے اپروچ کیا گیا اور کہا گیا کہ اس نوعیت کا انٹرویو کرنا ہے اب میں پہلے بتا دوں کہ یہ جو پلان ہے یہ کافی لوگوں تک پھیلا ہوا ہے مجھ سے انڈریکٹلی بات کی گئی میں نے اس سلسلے میں ایک صاف جواب دیا میں نے کہا اول تو جنہیں بات کرنی ہیں انہیں ڈریکٹلی بات کرنی چاہیے درمیان میں کسی کو نہیں ہونا چاہیے ایک اب چونکہ یہ انڈریکٹلی میں اس میں بعض لوگوں کے نام لینے سے قاصر ہوں ابھی آپ دیکھیں گے آپ نے کچھ انٹرویوز کے الیکٹرک کے سی ای او کے دیکھے ہیں باریش سی ای او اور ابھی آپ کچھ اور دیکھیں گے تو ہوا یہ کہ میں نے کہا ایک تو انہیں خود بات کرنی چاہیے تاکہ میں اپنا موقف جو بھی میرے دماغ میں ہیں ان تک رکھوں اور اگر مجھے انٹرویو اگر کرنا بھی ہو تو میں یہ کنوے کروں تو میں نے ان سے یہ بات کی اور میں نے یہ بتایا کہ اول میں ایسا انٹرویو نہیں کرنے جا رہا میں نے انٹرویو ورسی بھی بہت کم کیے میں نے جنرل غلام مصطف صاحب کا انٹرویو کیا پیورلی نیوز بیس تھا میں نے خلیل رحمان قمر صاحب کا انٹرویو کیا تھا وہ پیورلی اس ایونٹ پر وہ نیوز بیسٹ ایک انٹرویو تھا میں نے ابھی بی آر ٹی پہ انٹرویو کیا وہ انٹرویو پشاور کے اس سرٹن وزٹ کے بارے میں تھا تو میں نے اسی طرح اس انٹرویو کو کیا میں انٹرویو میں میں نے انہیں یہ کلیر کر دیا کہ میرا ایک میری کا ایڈیالوجی ہے میں اس کے مطابق کام کروں گا شہر قائد کے مسائل کیا الیکٹرک کا کردار میں جانتا ہوں میں ایک فیور دینے والا انٹرویو اپنے یوٹیوب چینل پر اپنی یوٹیوب فیملی کے سامنے کر کے خود کو زلیل نہیں کروا سکتا میں یہ انٹرویو نہیں کرنے جا رہا نو میٹر وٹ کہ آپ کیا پیسے آفر کرتے ہیں مجھے اس سے غرض ہی نہیں ہے تو میں نے انہیں یہ جواب دے دیا میں نے انہیں ایک اور بات کہی میں نے کہا دیکھئے اگر فرض کر لیجئے کہ مجھے انٹرویو کیلئے کہا جائے نا لیسکو کی چیف کی جانب سے کہ جناب لیسکو کی چیف انٹرویو دینا چاہیں گے میں نے کہا میں انٹرویو کرنوں اور ان سے انٹرویو کرتے ہوئے مجھے کہا جائے کہ تاریف کریں تو میرے پاس تاریف کرنے کیلئے بھی بہت کچھ ہے میں بتاؤں گے جناب ہاں ٹھیک ہے لاہور میں ہم رہتے ہیں مجھے بیچ میں بھی میں کراچی گیا ہوا تھا جو بل ملا اس کی ڈیو ڈیٹ پر میں کراچی سے واپس آیا میں نے جا کر رابطہ کیا لاہور میں لیسکو کے ایک آفس میں انہوں نے کہا جی ماں کو ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ میرا ایک بار اوبر بلنگ کا مسئلہ تھا میں گیا وہ بہت پرامٹ تھے انہوں نے وہ مسئلہ حل کر دیا ہماری گلی میں بجلی چلی گئی ہمارے ٹرانس فارمر میں کچھ مسئلہ تھا ہم نے کمپلینٹ کی ڈیڑھ گھنٹے میں وہ مسئلہ ریزولف ہو گیا اور یہ وقت تھا رات ڈھائی سے تین کے درمیان جب یہاں پر لیسکو کی ٹیم نے آ کر کام کیا کے الیکٹرک کے کیس میں شہر قائد میں گزشتہ دنوں نے دیکھا ہے سات سات دن بجلی غائب رہی ہے ڈی ایچ اے میں کلیفٹن میں خاص طور پر شہر قائد میں بارہ گھنٹوں کی اٹھارہ گھنٹوں کی کئی دفعہ بیس گھنٹوں کی بجلی غائب ہونا معمول ہے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ معمول ہے فالڈز کا سامنے آنا معمول ہے کیا مسائل صرف شہر قائد میں ہیں اور جتنا بڑا شہر قائد ہے تو کیا صرف مسائل ہیں شہر قائد میں جس طرح کی آمدنی بجلی سپلائے کرنے والے ادارے کو اس مناپلی کے ساتھ ہو رہی ہے اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے تو اس پر آپ اپنے سارفین کا یہ پیسہ کے الیکٹرک کا یہ پیسہ ڈیجٹل پر لگائیں اور یوٹیوبرز کو پلانٹڈ انٹرویو دیں انکالڈ فور انیکسپٹیبل تو یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے اپنا رول پلے کر کے روکنا چاہیے اور میں نے اس لئے آپ کو بتایا کہ آپ نے کچھ انٹرویوز دیکھیں کچھ انٹرویوز آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اس ادارے کے جس سے شہر قائد کے باسی تنگ ہیں اور مرکزی حکومت سے کہہ رہے ہیں اس کا علاج کریں ورنہ ہم اس کا علاج کر دیں گے ملتے ہیں آپ ساگلے ویلوگ میں